اسلام علیکم ایویون ان دس ویڈیو ہمیں گے دونوں ہی مشین لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں یعنی الگوریتنس ہیں جنہیں ہم اپنی دیفرنٹ پرابلم سالف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں دیفرنس ہے سو ان دونوں میں کیا دیفرنس ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریگریشن الگوریتنس کے بارے میں سو ریگریشن الگوریتنس کیا ہے ریگریشن الگوریتنس are used to predict continuous numeric values اگر ہم اسے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے continuous values کو predict کرنا جیسا کہ temperature ہو گیا یا کسی جیس کی price ہو گئے یا speed بغیرہ اگر ہم اس کو ایک example سے سمجھنے کی کوشش کریں تو for example ہم ایک ایسا model بنا رہے ہیں جس میں ہم کسی ہاؤس کی price کو predict کرنا جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ریگریشن کا use کریں گے جس میں ہم گھر کے size اور اس کی location کے حساب سے اس کی price کو predict کریں گے سو چونکہ جو price ہے یہ continuous value ہے اس لیے یہاں پہ ہم ریگریشن کا use کریں گے اسی طریقے سے اگر ہم classification کے بارے میں بات کریں تو classification کا مطلب ہوتا ہے category یعنی ہم اپنے data کو different categories میں divide کر دیتے ہیں جیسا کہ yes اور no یا cat اور dog اور etc اگر اسے بھی ہم ایک example سے سمجھنے کی کوشش کریں تو for example ہم ایک ایسا model بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری email spam ہے یا non spam ہے تو وہاں پہ ہم classification کا use کریں گے وہ ہماری emails کے different features کو دیکھ کے classify کرے گا یعنی دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ یہ spam categories میں آتا ہے یا non spam category میں آتا ہے تو یہ ہوتا ہے basically ان دونوں میں difference اگر ہم اسے against amrise کرنے کی کوشش کریں تو regression کا مطلب ہوتا ہے continuous values کو predict کرنا جبکہ classification کا مطلب ہوتا ہے data کو categories میں divide کر دینا تو اسی طریقے سے آگے مزید classification اور regression کے algorithms ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے data کے حساب سے use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس regression کی کچھ applications ہیں جن سے آپ کو مزید سمجھنے میں حسانی ہوگی تو اس میں first ہے ہمارے پاس sale forecasting تو اگر ہم نے اس سے related کوئی چیز predict کرنے ہو تو چونکہ اس میں ہمارے پاس continuous values ہوتی ہیں اس لئے یہاں پہ ہم regression کا use کرتے ہیں اسی طریقے سے stock market analysis ہے stock market analysis اگر ہم نے کرنا ہو تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس continuous values ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم regression کا use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم medical research ہو گئے climates modeling ہو گیا سو جن چیزوں میں ہمارے پاس کوئی numeric values آ جاتی ہیں یعنی continuous values آ جاتی ہیں وہاں پہ ہم regression کا use کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا data آ جاتا ہے جس میں different categories ہوتی ہیں ہم نے categories کو predict کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم classification کے algorithms کا use کرتے ہیں سو ایہوپ کہ آپ کو سمجھا کی ہوگی اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ رہا ہی ہو سو آپ comment section میں type کر کے پوچھ سکتے ہیں موسیقی